دیکھ قصہ سے پہلے تو دس سال کے بعد جو ہے ہماری یہاں جمہو کشمیر جو سٹیٹ اسیمبلی کے علیکنڈ ہو رہے ہیں کافی خوشی کی بات ہے اور کافی جو شکروش کے ساتھ عوام نے جو ہے اس میں پارٹسپیش دعا کرتے ہیں کہ ہمارا جمہو کشمیر جو ہے خوشحال ہو یہاں پہ خوشی آئیں اور یہاں پہ پیس ہو جو ہمارا جہاں پہ ہماری آواز جو ہے جو اپنی آواز کو اگر آپ ہم نے اسیمبلی تک پہنچانا ہے تو ہمیں ووٹ دینے کے لیے ضرور آنا چاہیے خوش ہوئے جنب آپ کا لیکن وہ خوش ہوئے جو ہے دس سال کے بعد لیکن 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 ہوئے لیکن ہر پبلک جو ہے بتاو بتاو جاتی ہے کچھ کے بعد کوئی ووٹ دیرا جو دیرا ہے دوربن کے لیے ہمیں خوشحالی کے لیے اور ہر لوگ چینگ جاتے ہیں چاہتی ہے اور ہمارے کہیں ہوئے کوئی مدے ہیں وہ حال نہیں ہوئے وہ انشاءاللہ کوئی سیسر سکھا بنے گی وہ مسئلہ حال ہو جائیں گے لیکن اس کے بعد جو بھی کرا ہے بتاو جو پبلک جو ہے بتاو چاہتی ہے بلکل یہ اگر نام اچھا نمیدہ چونے گے تو آکے جا کے سمجھ جائے کہ وہ بلک رائے گا ہم نے دس سال کے محکمی بڑی خوشی کی بات ہے اپنا نمائن در چونے گی اور جو ہماری ضرورت کی جو ہی ہوگی ہم ان سے حال کریں گے نہیں ہو رہے تھے سر بڑی مشکلوں کا سامنا گھر بڑا سر بیروزگاری تھی کام جو نہیں ہو رہے تھے ہم اپنے خوش کی دن سمتے ہیں کہ ہمیں یہ موقع ملا اور ہم اس کا پورا بڑا لاب اٹھائیں گے اپنا اچھا لیڈر چون کے سر مجھ بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے میں نے آج پہلی بار ووٹ کیا اور اپنی پسند سے کیا اور جمہو کشمیر میں جب سرکار بنے گی بھارتی جنتہ پارٹی کی جو وکاس کے کام آنے والے جو ان کی رفتار ہوگی نیشنل پراجٹ ہو جتنے بھی ہو اور تیزی سے چلیں گے اور ہمارا یہی فوکس ہوگا جمہو کشمیر میں یوت کے لیے لگ بہ پانچ لاکھ جواب ملے گی میں ہر ایک کون چونسی کی بات کروں ہر ایک کون چونسی میں ہمارا مشن ہوگا کہ پانچ سال میں ہم لگ بہ پانچ سو کلومیٹر روڈ بنائیں گے اور آپ نے دیکھا میں دنیا بات کرنا چاہتا ہوں نریندر مودی جی کا امیچہ جی کا اور اپنا رانیاج جی کا جو کہ تاپ تھری لیڈر بارتی جنتہ پارٹی کے لیے کمپینن میں رامن کون چونسی میں آئے میں ان سے بھی دنیا بات کرنا چاہتا ہوں اور انہوں نے یہ بھی بتائے گی آنے والے جو سرکار بنے گی جو آپ کی رامن کون چونسی کی ڈیمانڈیں ہوں گے اور ڈیمانڈوں کو پورا کریں گے اور چونسی جنتہ پارٹی کا رامن سے کمل کھلے گا دس سال بعد جو چناب ہو رہے ہیں پوری ہماری اس ریاست کی عوام کو جو ہے موکہ ملا اپنا جمہوری حق استعمال کمے گا اوڑا ایک بڑا ٹیسپور محول میں بڑے بہترین محول میں جو چناب اس موقع دی کانٹیکٹ ہو رہا ہے کیونکہ جو دس سال سے جو نائن صاحب انہوں نے جھیلی ہے چاہے ہمارے یوٹھ ہیں چاہے ہمارے بزرگ ہیں یا محلائیں ہیں چاہے دیلی وجہ جائے تمام ہر ایک سیکٹر نے جس طریقے کا ان کو پریشانی ہوئی ہے دس سال میں یہ اس کی اور روز کہہ رہے ہیں کہ ہم بدلہ بلا کے ایک وہ سرکار بنائیں گے اس سرکار کو جو نیشن کاملز کی قیادت میں بننے جا رہی ہے تاکہ ان کا جو فیچر ہے وہ بہتر ہو سکے ان کو روزگار دن سکے ان کو پڑھائی کے اچھے افسر ملیں ان کے سکول بہتر ہو سکے اس لیے یوت کا جو ہے وہ بڑا اس میں اہم رول ہے اس سکول بہتر ہوئی ہے آپ آر تاریخوں دیکھیں گے ایسا کوئی بھی سماج کا ایسا تفکاریت ہے جس نے نیشن کاملز سے کوئی سپورٹ ہوئی ہے چاہے وہ ہمارے ڈیلی وجہ تھے چاہے ہماری مہنائیں ہیں چاہے مفیب ہیں چاہے یوت ہے ہر ایک سکتر چاہے وہ سروس سکتوں کے ملازم تھے ہر ایک لوگ پریشانت تھے اس سرکار سے کیونکہ بیورکیٹک سٹر میں اس طرح سے ان کو پیسا گیا تھا چاہے ان کے وہ روزگار کہیں کا مسئلہ تھا کسی کو زمینوں کا مسئلہ تھا کہیں خالصہ سرکار پر اٹھائے جا رہا ہے روشنی کی زمینیں ختم کر دی گئی تو ہر ایک جو ہے تفکار کا ہمیں سپورٹ ملا ہے اور ہم پوری امید ہیں اور اس پرکت پورا ہمیں اس طرح کا پیار ہونے دلائے اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے رامن سے جو ہے ہماری جو ہے سرکار جو جنتہ تیہ کرتی ہے وہ سربو پری ہے لوگ تنتر کی سپرنالی میں اپنے رائٹ کا استعمال کریں اور جو جنتہ تیہ کرے گی اس کے ساتھ سے وہی بیقی اسیمبلی میں پہنچے گا کہ ہمارا مدہ ہے کہ ہر ایک گراؤنڈ لیبل پر کسی بھی پنچائت میں آپ دیکھیں اسیمبلی سیگمنٹ میں دیکھیں سڑک پانی بیجلی روڑ کے ساتھ ساتھ ایڈوکیشن اپگریٹیشن اس کے ساتھ ہی یعنی کی جو کرپشن فری ایلوائرمنٹ اور کرپشن فری ڈیولپمنٹ اور ہر ایڈیے کی یعنی کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ وہاں بھائیچارہ رہے پیار رہے اور اس کے ساتھ ہی ان کی جو لوگوں کی پریشانی ہیں چاہے ہاؤسپیٹل سیکٹر سو ایڈوکیشن سیکٹر سے اور ہیلٹ سیکٹر کے ساتھ ساتھ ہی ان میں جو بیروزگاری نوجوانیو بیروزگار ہیں ان سے لیٹیڈ ہو ان کی پریشانیوں کو ریزول کرنے کے لیے ان کی پریشانیوں کو ریڈریس کرنے کے لیے ہم بچن باتے ہیں ایک اچھی گورنمنٹ ہوگی تو جنتہ کی مشکلیں آسان ہو جائیں پھر ان کی لائپ بیزی ہو جائے گی اسی لئے ہم ایک وڈ دیکھیا ہے تاکہ اچھی گورنمنٹ آئے لوگوں کے مسئلے مسائل فال ہو رمبن کے کے ساتھ سارے مدھے یہاں پہ لوگوں کو ایمپلائیمنٹ کا ہم ہوپ کر رہے ہیں کہ فیچر میں اور اچھے پرویکٹس آئیں تو ایمپلائیمنٹ ملے اور لوگوں کے آرکی سیزن تھوڑی اچھی ہو خراب زون ہے اگر روڑ کی حساب سے دیکھا جائے گی ہزارے ایکسٹرنٹس ہوتے رہتے ہیں تو ہسپریلی کنڈیشن بیسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے اس روڑ کو دیکھتے ہوئے ہر دن آپ دیکھتے ہیں ایکسٹرنٹس ہوتے ہیں ایکسٹرنٹس ہوتے ہیں بہت ہی سافٹ سپوکن لوگ ہیں بہت ہی سیکسٹرنٹس ہوتے کرتے ہیں اور گائیڈ کرتے ہیں کچھ لوگ جیسے کم سمجھ والے ہوتے ہیں ان کو بہت ہی اچھے سی ٹوٹ کرتے ہیں اور اچھے پریکٹس ہیں نوجوانوں کی یہی سوچ ہے کہ ایمپلائیمنٹ ملے آئس کینٹریز ہوگیرہ بنے کالیجز ہوگیرہ بنے اور یہاں پر اچھے سے جو انیمپلائیڈ پیپل ہیں ہم اپنے مددوں پر لڑ رہے ہیں ہم اپنی پریارٹیز پر لڑ رہے ہیں ہم اپنی ایشیوز پر لڑ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت کم وقت ملا اور اس میں کم وقت میں ہم لوگوں کے لیے یہ پوسی پر نہیں تھا کہ ساری اس بڑی واس کانشونسی ہے یہ جمعال صوبہ کی یہ سب یہ سیکنڈ لارجس کانشونسی جمعال جس میں ایک سوالاک کے قریب ووٹ ہے اور ہم لوگ کوشش تو ہم نے بہت کی کہ سب جگہ پر پہنچا جائے لیکن کچھ ایریاز رہ گئے اور ہم ان کے مشکور ہیں جن ایریاز میں ہم نہیں پہنچ پائے وہ ان ایریاز سے بھی ہم نے بہت پوزیٹیو سپورٹ مل رہا ہے تو ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں اور یہی ہے کہ نیشنل کانفرس ایک سیاسی جماعتی میں یہ تحریک ہے تو ہم لوگ ہمیشہ تحریک جو ہے وہ ہمیشہ کسی بھی مقابلے چیلنج کے لئے تیار رہتی ہے بے شک کم وقت ملا لیکن انشاءاللہ کالا ہم لوگ ہوپ ہوں لیں کہ یہاں سے نیشنل کانفرنس بڑی تمپنگ مجھاگتی سے جیتا ہے وہ نیشنل کانفرنس ہو پی ڈی پی ہو یا بی جے پی ہو وہ تینوں پارٹیاں مجھے دکھائے کہ انہوں نے بانحال کے اندر ایک کام بھی کبھی کیا نہیں کیا اس لئے اگر یہاں کام ہوئے ہیں یا میر اسدللہ صاحب ہانجہانی کے وقت میں ہوئے تھے یا میں نے اپنے دور میں کام کیے کانگریس پارٹی نے کیے چاہے ہاں ہسپیال بنا کالیج بنا گریڈ بنے ریسیونگ سٹیشن بنے ڈائٹ کالیج بنا آئیٹے کالیج بنا اسی کے ساتھ ساتھ ابھی پی جی کالیج کھلنے والے ہیں یہاں سڑکیں بہت زیادہ بنی پانی کی سکی میں آئی بجلی سیونٹی پرسنٹ ایریا میں نہیں تھا تو آج الیکٹریفائی سارا ہو چکا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ کانگریس کے سوا بنیحال کے لوگوں کے پاس اور کوئی اچھا اپشن نہیں ہے میں نے نیشنل کانفرنس کے لیڈرشپ کو چیلنج دیا تھا کہ اگر آپ ایک کام بھی دکھائیں گے جو آپ نے کیا آپ کے تین تین چیف منسٹروں نے کیا یا کہیں پتھر لگا ہو تو میں اپنا نامنطرن واپس لیتا ہوں لیکن وہ نہیں آئے سامنے کیونکہ انہوں نے کیا ہی کچھ نہیں ہے اس لئے میں اپنے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جس گاؤں میں جاتا ہوں میں وہاں میرے کام دکھتے ہیں اگر ہم نے چھے کام کیے ہیں چھے بقایا ہیں وہ چھے بھی میں مکمل کرنا چاہتا ہوں بنحال کا سپاس نامہ ختم کرنا چاہتا ہوں گول میں پہلے اجاز خان صاحب میں ملے تھے انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں اور جو ان کے بقایا کام ہیں اور ان کے ساتھ بات بھی ہوئی جو ان کے بقایا کام ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے گول کے لوگوں کے ساتھ پیار محبت والا رشتہ جو ہے وہ قائم کریں گے شاید اللہ تعالیٰ نے یہی منظور تھا کہ ہمیں کٹھے رہنا پڑا اس الیکشن میں آگے کوشش کریں گے ان کی کانشنسی الگ ہو جائیں لیکن فلحال اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہم کو کٹھے رہنے کا ہم کوشش کریں گے